السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہو بلکل ٹھیک ہوں گے ہم سب بلکل ٹھیک ہیں شکریہ اللہ کا اور آج جو ہے وہ گرین بینز چکن کی ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اور اس کو بنانے کے لئے جناب سب سے پہلے تیل ہم نے ڈالا ہے چولہ ہم نے آن کیا پین رکھا اس کو تھوڑا سا گرم کیا اور اس میں ٹو تو تھری ٹیبل سپونز کے جتنا تیل ڈال دیا ہے کوکنگ آئل اب جناب اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز کٹے ہوئے ڈال دی ہیں پیاز جو ہے ان کو میں نے رفلی چوب کیا ہے اتنا کوئی باری کیا سلائسد تین سلائسد اس طرح سے نہیں بس ہاتھ سے جو رف رف ہم کرتے ہیں نا وہی بس وہ کیا ہے اور یہاں پر بس اس کو میں مکس کی جا رہی ہوں کہ یہ یہ ٹرانسلوسن ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ٹرانسلوسن ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ڈالا ہے گارلک کلوفز سکس ٹو سیون اب اس کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں کہ یہ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ پاک جائے یہ دیکھیں ابھی ہلکا سا براؤن ہو ہونا شروع ہو گیا تھا تو اس کے اندر جو ہے دو میڈیم سائز کے جو ٹرمانٹر ہیں وہ ڈالے ہیں اور ان کو بھی بس ایسے ہی رف چاپ کیا ہے یہاں پر ٹو انچ کا جنجر ہم نے ڈالا ہے اور اس کو بھی بس ایسے ہی رف چاپ کیا ہے اور اب ان سب کچھ ہے تھوڑی دیر کے لئے پکائیں گے تقریبا دو سے تین منٹ کے لئے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ گزر گئے ہیں اور یہ کتنی اچھی شکل میں آ گیا ہے یہ بلکل مسالہ نہیں بنا ہوا بس تھوڑا تھوڑا سا ہے اور اس کو یہ ساتھ میں بلیٹ میں نکال لوں گی میں آپ کو دکھا نہیں سکی لیکن میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں تو وہ ہمارا جو سٹیپ ون تھا یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے سٹیپ ٹو کی طرف اور سٹیپ ٹو میں ہم نے اپنا سیم جو پین ہے وہ لیا ہے اور اس کو جولہ دوبارہ آن کیا ہے اور اب اس کے اندر کوکنگ آئل جو ہے وہ پھر سے ڈالا ہے تقریبا دو ٹیبل سپونز کے قریب اور یہ چکن ہے ہمارا بون لیس چکن یوز کر رہی ہوں اور اس کو اب اس آئل میں ہی ہم پکنے دیں گے اس کو وائٹش کریں گے اور تھوڑا سا اس کو پکنے دیں گے کہ اس کے اندر جتنا بھی اس کا خود کا پانی ہے وہ سارا ریلیز ہو جائے اور اب اس کو کور کر دیا ہے اسی آگ پر اور یہ ہے وہ مسالہ جو ہم نے پہلے بنایا تھا اور اس سارے مسالے کو جو ہے میں ایک سائٹ پر گرائنڈ کر رہی ہوں کہ بلکل اس کی جو پیوری سی ہے پیوری فارم میں یہ سارا مسالہ جو ہے پیوری فارم میں آ جائے بیچ پیچ میں میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا میں اس کو بھی ہلاتے گئی ہوں اور ساتھ ساتھ دیکھتے گئی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ کہیں لگ نہ جائے جل نہ جائے تو بس ایک میریم فلیم پر رکھ کر اس کو کور کر دیا تھا اور اس کو بعد میں جب کور ہٹا کر دیکھیں گے تو اس نے اپنا ہی بہت سارا پانی ریلیز کیا ہوگا یہ دیکھیں جی یہ کافی ہو چکا ہے اب اس کے اندر پیوری ڈال دی ہے جو پہلے ہمارے جو مسالے تھے اس کی میں نے بنائی تھی موسیقی موسیقی اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب باری ہے مسالوں کی تو سب سے پہلے اس کے اندر کرشت ریچلی کٹی ہوئی لال مشٹالی ہے حلدی پاورڈر حسب زائقہ اس میں نمک شامل کیا ہے یہ لال مرچ یہ ڈالی ہے اور ہاف تی سپون ڈالی ہے اور بہت کم اس لئے ڈالی ہے کیونکہ جو ہماری گھر کی لال مرچ ہے وہ فریشلی پاورڈر ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس لئے ہم کم ڈالتے ہیں تاکہ فلیور جو ہے وہ بیرنس کیا جا سکے اور یہ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور یہ گرم مسالہ پاورڈر ہے جو کہ میرا ہوم میڈ ہے اور اب ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہلائیں گے تھوڑی دیر تاکہ جتے بھی مسالے ہیں وہ پورے برتن میں ایکویلی ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں اور اچھی طرح سے جو ہے وہ پاکی مسالے کے ساتھ مکس ہو جائیں اب اس کو میں نے ہاف ٹکر لگا کے کور کیا ہے تاکہ سٹیم جو ہے وہ آسانی سے ساری نکلتی رہے اور پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے جو ایکسیس وارٹر اس پر نظر آ رہا ہے وہ آپ کو بعد میں یہ ڈرائے ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو پانی ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے بلکہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے اور اب یہ چلے گے ہمارے گرین بینز ان کو فریش بینز بھی بولتے ہیں اور اس کو کارٹ کے دھو کے کارٹ کے اچھی طرح سے ڈرائے کیا ہوا اور اب اس کو اس میں ڈال دیا ہے اب اس کے بعد اس کے اندر کسی قسم کا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہلکی آنچ پر اس کو رکھوں گی اور اس بینز کا جو اپنا پانی ہے یہ اسی میں پک جائیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر چھوڑ دینا ہے اور یہ پک جائیں گے تو یہ اس کو رکھے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے چیلنجی اب اس کو کور کر دیا ہے اور اسی میں ہی اب یہ پک جائیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہے اور اس کو جو ہے بس اب ہم نے اسی طرح چھوڑ دینا ہے اس کی دھنیاں فریش دھنیاں اور گرم مسالہ آپ اینڈ پر ڈال سکتے ہیں اور یہ بلکل تیار ہے تو انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ اپنا بہت کیا رکھیے گا موسیقی